موضوع سفر المزفر وہ لہجے میں رہن کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو مورگیج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ٹپیکل موضوع ہے اور یہ معاشرے کی ایک ضرورت بھی ہے آج ایک پوری آیت مبارکہ انشاءاللہ آج جمعے کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور یہ ہے سورہ بکرہ کی 282 نمبر آیت مبارکہ جنرل انفارمیشن کے طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورہ بکرہ ہے طویل ترین صورت ہے تقریباً اس کی 286 کے قریب آیات ہیں اور اسی کی ایک آیت ہے جو طویل ترین آیت مبارکہ ہے سورہ بکرہ کی اور اس کا نمبر ہے 282 282 آیت مبارکہ یہ نماز کے اوپر نہیں ہے یہ کلمہ شہادت اور توحید و رسالت پر بھی نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع مسلمانوں کا آپس میں لین دین ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت ساری رانمائی فرام کرتا ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو ہمیں عبادت کا بھی کہتا ہے کہ تم نماز کرو روزہ رکھو حاج زکاة کرو لیکن بہت زیادہ سٹریس جو ہے وہ اسلام نے ہمارے معاملات کے اوپر کیا ہے میرا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ اس کے اوپر شریعت نے بڑا زور دیا ہے یہ معاملہ ضروری نہیں کہ لین دین کے حوالے سے ہو مالی لحاظ سے یہ معاملہ بیٹے کا باپ کے ساتھ ایک سلوک کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ نے وہ سن رکھی ہے مشہور عدیث مبارکہ کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں حضور میرے والد میری مرضی کے بغیر میرا مال لے لیتے ہیں تو شریع لحاظ سے حکم کیا ہے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی دونوں تمہارے باپ کے حوالے ہیں تو یہ جو ڈیلنگ ہے یہ بیوی کی شعور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں کی ہمسائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جن کے ساتھ کاروباری تعلق کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ جو لین دین ہے مسلمانوں کا اس کی اوپر شریعت نے بڑا زور دیا ہے آپ نے ایک مفہومِ عدیث شاید سنوے کہاو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ کیا کر کے دیکھو سفر کر کے دیکھو سفر ایک معاملہ ہے سفر کیسا معاملہ ہے انسان سفر میں مشکل میں ہوتا ہے آپ کو کو سیٹ پہ کیسے بٹھاتا ہے اپنے آرام کو چھوڑ کر آپ کو کوئی پریفر کیسے کرتا ہے کھانے میں سونے میں اٹھنے بیٹھنے میں اس لیے یہ جو ڈیلنگ اور معاملہ ہے اس کی شریعت کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے یہ آج کے جمعہ کا ایک انفارمیٹیو سینس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی سورت قرآن کی کون سی ہے سورہ باقارہ یہ قرآن کا لفظ ہے اس کو بکرہ نہ پڑیں سورہ باقارہ اور اس کی آیات کتنی ہیں دو سو چھاسی اور اس کی طویل ترین آیت ہے دو سو بیاسی جو مسلمانوں کے لیندین کے اوپر ہے اس سے ہمیں معاملات میں بڑا الٹ رہنا چاہیے ہمارے مسلمان کے ساتھ معاملات بہت بہتر ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں یار پاکستان ہے اور پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے یہ ہماری تربیت نہیں ہے بلکہ تربیت ہی ہے ہم اپنے لحاظ سے اپنا معاملہ بہتر کر لیں وائل ایٹ نہ کریں کسی کے حق کو عموماً ہمارے سسٹم میں جگڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بھی ہمارے جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں سکم رہ جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں شریعت میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر لوگ جب شادی کرتے ہیں تو معانہ خرچے پر انسسٹ کرتے ہیں عموماً نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے یہ یہ الیٹ کلاس یا جو ویل آف لوگ ہیں ان کا اتنا زیادہ میٹر نہیں ہوتا لیکن ایک میڈل جو ہماری کلاس ہے اس کا بڑا فوکس ہوتا ہے اس بات پر کہ معانہ خرچہ ضرور لکھوانا ہے تو معانہ خرچہ پہلی پریفرنس ہونا چاہیے یا بچے اور بچی کی خوشحالی پہلی پریفرنس ہونی چاہیے خوشحالی کے لیے اقدامات تو اور ہیں وہ کیا ہیں کہ بیٹی کی تربیت کر کے اس کو اگلے گھر میں بھیجا جائے بیٹے کی تربیت کر کے اس کی شادی کی جائے کہ اس نے اب اس کے بعد اپنی ماں بہن اور اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو یہ جو تیاری ہے اور یہ جو ایک ڈیلنگ ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس آیت مبارکہ میں چونکہ طویل بھی ہے اس کے اندر گوائیوں کا حساب بھی ہے لکھنے کا بھی ہے عورتوں کی گوائی بھی ہے اور پھر رین رکھنے کا تصور جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے ہمارا جو سود کا موضوع تھا گزشتہ جمہت المبارک پہ میں اس کی فائنڈنگز کو چھاپ کے سامنے رکھ لوں کہ اسلام اپنے مالی نظام میں چند چیزوں کو برداشت نہیں کرتا نمبر ون وہ کسی مسلمان کا اس تے سال برداشت نہیں کرتا اس تے سال کا مانا کیا ہے اس تے سال کا مانا یہ ہے کہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ کسی کے رائٹ کو وائلیٹ کر کے خود لے رہے ہیں علف سین تے کو اڑا دیں تو باقی بچہ حاصل اور حصول کا مانا کیا ہے لینا حصول کا مانا کیا ہے لینا اس تے سال کا مانا کیا ہے حق آپ کا نہیں ہے آپ لینا چاہتے ہیں تو معاشرے میں کبھی بھی اسلام ایک دوسرے کا اس تے سال جو ہے ایک مرد چار شادیاں کر لیتا ہے تو شریعت اس کی استحصال ہے کسی بیوی کا وہ برداشت نہیں کرتا اس لئے شریعت کہتی ہے اس میں عدل کا کام لو اس لئے استحصال کا معنی ہے کسی کے رائٹ کو اور کسی کے حق کو چھین کر اپنا ایسا تصور کرنا یہ استحصال ہے اب استحصال مختلف شکلوں میں ہوتا ہے ایک تو ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں چولا نہیں جال رہا تھا اس بیچارے نے کہیں جے کوئی سو پچاس لے لیا چولا تو چند دن جل گیا لیکن اس چولا بجنے کی مقدار زیادہ ہو گئی پہلے ہفتے کے لیے نہیں تھا اب جو اس کے اوپر اضافی پیسے دینا پڑیں گے تو یہ اس کا کیا ہے استحصال ہے آپ نے اس کے چلتے جولے کو کیا کر دیا بند کر دیا اس کے جو بیسک رائٹس تھے کھانے پینے اور عزت کے یہ بھی آپ نے لے لیے تو یہ کیا ہے یہ استحصال ہے تو کوئی بھی کرز کی اوپر ایسی زیادتی جو منافع کا باعث بنے اور آپ کی فیزیکلی آپ کی منٹلی اور رسک کے حوالے سے کوئی آپ اس میں معاہدہ نہ کریں تو یہ آپ کے لیے سود کہلائے گا ایک اور بات جس کی شریعت نے ممانعت کی وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی جس کو ہم غرر کہتے ہیں یعنی معاملہ واضح نہیں ہے اور آپ لوگوں سے ڈیل کر لیتے ہیں مثال کے لیے آپ سن کے حیران بھی رہیں گے آج ساری ڈیلنگ ایسے ہی ہوتی ہے شریعت نے منع کیا کہ ایک درخت کا پھل ابھی تک نہیں پکا آپ اس کا سودہ نہیں کر سکتے یہ بڑا سمپل سا حصول ہے کسی درخت کا پھل نہیں پکا آپ اس کا سودہ نہیں کر سکتے کسی طالعب کی مچھلیاں نہیں ابھی بڑی ہوئیں آپ پورے طالعب کا سودہ نہیں کر سکتے آپ کسی گاؤں سے چلنے والے بندے کا جو دہات میں سودہ بیچنے آ رہا ہے آپ اس کو منڈی سے آگے جا کر کسی بھی بارڈر پہ جو کسی شہر میں آنے والا ایک پوائنٹ ہے آپ اس کو جا کر وہاں نہیں مل سکتے وجہ کیا ہے اس کو مارکیٹ کا ریٹ پتا نہیں ہوگا گاؤں میں وہ شہر سمجھے کہ جو میں نے چیز اگائی ہے وہ دس روپے کی کافی ہے میں بیچ دوں یہ گاؤں میں اس کا اتنا بھاو کافی ہے لیکن اگر اس کو بارڈر پہ آکے پنگرہ روپے اس کی قیمت لگ جائے تو بیچے گئی یا نہیں لیکن اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت بیس روپے ہو اور اس کی سادگی سے کوئی اور بندہ فائدہ اٹھا جائے تو شریعت اس کام کو بھی پسند نہیں کرتی اسی طرح بولی لگانے کا معاملہ ہے ایک آدمی بولی میں شریک ہوتا ہے لیکن وہ ٹاؤٹ بن کے شریک ہوتا ہے بولی میں اس نے واقعی چیز کو خریدنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو کسی نے بھیجا ہے کہ جب بھی قیمت فائنل ہونے لگے تو انہیں بولی کو کیا کرنا ہے بڑا دینا ہے شریعت نے کہا ایسی بولی تمہارے لئے حرام ہے اب باقی کوئی چیز ہے آپ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہو اور اس کے خریدار اپنی اپنی کپیسٹی میں ہیں تو آپ بولی لگا کے بیچ سکتے ہو دیکھنا دونوں باتیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کی اجازت بھی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کی مذہبت بھی بیان فرمائی پھر اس کا کرکس کیا نکلا کہ جس بولی میں آپ نے صرف اور صرف لوگوں کا استحصال کرنا ہو وہ بولی آپ کی ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ بولی میں شریک ہو گئے ہیں دس منوں نے بولی لگا دی نیلامی ہوئی تو پھر اس نیلامی میں جب دس سو شریک خریدنا چاہتے ہوں ان کی نیت ٹھیک ہو تو پھر بولی لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں غرر کیا ہے جی اب پھل پکا نہیں آپ نے اس کو بیچ دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طوفان نہیں آئے گا پھل پکنے سے پہلے بولے نہیں آ سکتا ہے آپ نے طلاب پورا مچھلیوں کا بیچ دیا ابھی وہ ان کے تیار ہونے میں مہینہ دو تین مہینے باقی ہیں یا پہلے فقہہ نے ہمیں مثالیں دی احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں آج وقت بدل گیا تو اور مثالیں اس کے اوپر اپلائی کی جا سکتی ہیں مثلا جانور لوگ خریدتے تھے اونٹ خریدتے تھے عرب میں بکریاں خریدتے تھے ایک آدمی سودہ کر جائے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ تو میں نہیں لوں گا لیکن ان بکریوں کے جتنے بچے ہوں گے ان میں سے فی بچہ سوڑ پہ کے اعتبار سے میرا تو شریعت کہہ رہی ہے ابھی تو بکریاں ہیں ابھی ان کے بچے آئیں گے پتہ نہیں بکری بھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس لیے آپ کوئی ایسا سودہ نہیں کر سکتے جس کے اندر غیر یقینی صورتحال ہو کیا جملہ میں نے بولا ہے جی انگلش میں کہتے ہیں انسیٹینٹی کوئی ایسا معاہدہ کہ جو آپ کو غیر یقینی صورتحال دے فائنل نہ ہو اور پھر آپ جگڑے کی طرف کہیں جانا ممکن ہو جائے آپ کے لیے تو شریعت کہتی ہے ایسی کمائی بھی آپ کے لیے ٹھیک اور سود اور غرر کے بعد یعنی انٹرسٹ اور انسیٹینٹی کے بعد ایک تیسرا پوائنٹ تھا جو بیان نہیں ہو پایا تھا پچھلے جمعہ کا یہ میری میند تھی میں اس لیے آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں شہد کوئی اس کو نہ پڑ پایا ہو وہ ہے میسر اور میسر ہے آسانی سے کوئی رقم آپ کو مل جانا اس کو کیا کہتے ہیں میسر میسر ہر وہ رقم ہے جو آپ کو کیسے مل جائے آسانی سے مل جائے آپ جا رہے تھے اور آپ کو پرائیز بانڈ ملا ایک دکان سے آپ اگلی دکان پر جا کے اس کو بیچ آئے یا آپ کا لگی گیا پرائیز بانڈ تو علماء جو پرائیز بانڈ کو ناجائز کہتے ہیں علماء کی وہ تعداد جو ناجائز کہتی ہے وہ اس پرائیز بانڈ کو میسر میں شمار کرتی ہے کیونکہ آپ نے چالیس زیار کا پرائیز بانڈ لے لیا آپ کے نکلے کتنے دی آپ نے کل ان کی قراندازی ہونی ہے آپ نے رات کو جا کے چالیس زیار روپے کا خرید لیا اکتالیس کا خرید لیا بلیک میں خرید لیا فوٹوکاپی کی شکل میں خرید لیا اب صبح جو ہے اس کی قراندازی ہوئی آپ کا نام نکل آیا کیا کہتے ہیں رقم منت کے بعد ملی یا آسانی سے ملی آسانی سے ملی علماء نے کہا یہ میسر ہے لیکن ایک اور ہے جس کو گیملنگ کہا جاتا ہے اور جوا کہا جاتا ہے جوا اور میسر میں تھوڑا سا فرق ہے میسر میں کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا میسر میں کسی اور کا نقصان آپ نے چالیس چالیز زیار کے پرائیز بانڈ خریدے ایک بندے کا نکل آیا دوسرے کا بھی تیسرے کا بھی اور پھر باقی جو ہیں وہ سولہ سو ستانوے اٹھانوے سب کے نکل آئے اب باقیوں کو رقم ملے گی یا ان کی ڈوب جائے گی تو یہ میسر ہے باقیوں کی رقم باقی ہے آپ کو اپنا پرافٹ مل رہا ہے یہ کیا ہے میسر یہ کیا ہے یہ قرآنی لفظ ہے اب معبوب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور میسر کے بارے میں تو معبوب آپ ان کو کہہ دیں ان میں نقصانات زیادہ ہیں ان میں نفع بڑے تھوڑے ہیں اب ایک اور بات ہے جو جوہ جس کو کہتے ہیں جوہ کے اندر فرق ہے جوہ میں ہمیشہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے جوہ کے اندر ہمیشہ دوسرے کا نقصان ہے دس بندہ بیس بندوں نے جوہ لگا دیا اب ایک آدمی جیت گیا رقم کس کو ملے گی ایک کو ملے گی تو میسر اور جوہ میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ گیملنگ اس کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے بندے کا نقصان ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا نقصان پہ ایگری تھا یا نہیں تھا وہ خود ایگری تھا یا نہیں تھا جب جوہ لگایا تو ایگری تھا بھئی لگا لیتے ہیں جس کو مل گیا یہاں بھی صرف ایگری ہونے کو شریعت نے جائز ہونا نہیں کہا آج کل ساتھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک بندہ سوٹ دے رہا ہے دوسرا خوشی سے اس کو دے رہا ہے واپس ریٹرن کر رہا ہے وہ پیسے زائے آپ کو کیا تکلیف ہے دونوں راضی ہو گئے آپ کیوں ان کے اندر تانگر آتے ہیں اس پہلی مثال سے ہمیں پتا یہ چلا کہ صرف رضا مندی ہی کاموں کے حلال ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ شریعت اس کے اندر انوال ہوتی ہے اور مثال ارز کر دوں تو ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر حق مار کے بغیر گواہوں کے بغیر آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے رضا مندی ہوگی تو کر لیں گے نہیں جب تک شریعت کے پیرامیٹرز پورے نہیں ہوں گے جب تک دوا نہیں ہوگا جب تک حق مار نہیں ہوگا ختمہ نکاح نہیں پڑا جائے گا اس وقت تک ان کی مرضی ہوگی بھی سہی تو شریعت ان کو کبھی یہ کٹا ہونے کی اجازت نہیں دیتی تو یہ تین باتیں میں نے ارز کر دی ہیں ان کو اپنے پلے بانگ لیں جو بنیادی طور پر تین باتیں ہیں باقی اور بھی چیزیں کافی ساری موجود ہیں آپ کی جو انشورنس ہے اس کے اندر بھی سابتا جمعہ پہ یہ بات میں نے ارز کر دی تھی کہ اس کے اندر گیمبلنگ کا تصور موجود ہے اس کے اندر میسر کا تصور موجود ہے اس لیے شریعت نے اور جو ہمارے روایتی مسلمان ہیں ان سب نے کنونشنلی اور روایتی انشورنس کی مخالفت کی ہے باقی تکافل اور وہ چیزیں ان کو جائد کرا دیا ہے اب ذرا اس آیت مبارکہ کی اوپر آجیں ایک اور بات اپنا پوائنٹ کلیر کر لیں کہ اضافہ تو سود ہے لیکن ایک بندے نے ایک بندے کو دس زر پیہ دیا بڑی مشکل میں اس بندے کو اتنی مشکل تھی کہ کسی بندے کی جان جانے کا خطرہ تھا اور اس نے کسی مسلمان بھائی سے دس زر پیہ مانگا مسلمان نے اس کو دس زر پیہ دے دیا اب اس کی پریشانی ختم ہو گئی پریشانی ختم ہونے کے ساتھ اتنا اس نے شکریہ ادا کیا اللہ کا شکر کیا اور اس بندے کی خدمت میں گیا وہ کہتے تو نے میری زندگی بچا لی میرے خاندان میں سے کسی کی اور دس زر پیہ دے کے یہ میری طرف سے گیارہ زر پیہ آپ کے لیے جائز ہوگا نہ جائز ہوگا جی بولیں جی آپ اس کی اوپر ایک حدیث ذرا سن لیں آپ کا کوئی ایسا پرافیٹ جو آپ نے پہلے تیہ نہ کیا ہو اور دیتے وقت آپ کی نیت بھی نہ ہو کہ میں اس سے زیادہ لوں گا اور دینے والی کی نیت بھی نہ ہو کہ میں اس کو زیادہ دوں گا تو وہ پرافیٹ جو آپ کی پیسوں کی اوپر آپ کی مرضی سے ہو اور تیہ شدہ معاہدے کے ساتھ نہ ہو اس کو سود نہیں کہا جاتا اس کو کرزِ حسنہ کہا جاتا ہے اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے زیر میں بٹھا لیں کرزِ حسنہ کا معنی کیا ہے آپ نے کسی سے کوئی کرز لیا اس کو وقت پہ پہنچا دیا اور آپ نے اضافہ کے ساتھ پہنچا دیا تو یہ کرزِ حسنہ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کرزِ حسنہ یہ ہے آپ نے کسی کو دیا دیتے ہوئے زیادہ واپس لینے کی نیت نہیں رکھی اور اس نے بھی نیت نہیں کی کہ میں اس کو زیادہ واپس دوں گا نہ ذینی طور پر نہ نیت کے طور پر نہ ڈاکومنٹیشن میں وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے کہا دی آپ نے میری مشکل میں مدد کی یہ گیرہ ہزار روپے دس کے وجہ میں آپ کو دیتا ہوں یہ جائب ہے کہ کسی کو دیتے ہوئے صحیح سوان عبی راہو کے لیچے تین عطا تین سو چھینس نمبر کا نمبر ہے بردر دیتے ہو پر آپ کے سے روایت ہے نفی باہ سلام نے ایک چھوٹا سا پونٹ کسی سے بطور کر دیتا کہ اس نے نفی باہ سلام نے ایک چھوٹا سا پونٹ کسی سے کٹ دیا پھر آپ کے پاس دیتے ہو پر آپ کے پاس دیتے ہوئے تو آپ کے حق دیا کہ پیسہ کی پونٹ اس بندے کو رکھا لیا اور حمیز کے علفاف کے مووٹ کتنا تھا تو چھوٹا ہوں اور جب کو پونٹ آیا جو آپ نے پھر آپ کو اس بندے کو پونٹ رہناس یہ ہے تو نفی باہر کے لیچے میں لیا کہ میں نے سارے پونٹ دیکھئے ہیں جیسا آپ نے لیا تھا پیسہ ہوں پونٹ کے برابر جانے ہیں سارے پونٹ اچھے ہیں سارے پونٹ بڑے ہیں اور چھے پلزے جاتا ہے یہ تینوں حمیز کے علفاف سارے پونٹ بڑے ہیں سارے پونٹ اچھے ہیں سارے اوچھے سارے اوپردیکش زیادہ ہے مدربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرایا آپ دے ہی یا ہو یہی دکھ بڑا تک شاہ ہو کہتے ہیں تو اس کو دور دا ہو شایدہ سے یاد اللہ سے اکسا مہن کر دا لوگوں میں سے اکچھا ہو ہے اتر سے وہ بیتر طریقے سے لوگوں کو آگا اس لیے یہ بڑا کی بڑا بڑا سارے اس کو دے پرکے لیکن اگر کوئی کہلے میں نیت نہیں کر دا میں آپ کو دیرا ہوں میں جائدی کی envolت نہیں کر رہا آپ اینا کریں جو اکنے کی نیتی علاو介 درو بڑا سارے اس کے پر کوخاری کی طریقی کا ہوں یہ کنہ بڑا بھائے ٹرام دلو کی انا کوئی اپنے میں دے رہنا ہوں اور بار JB بڑے سارت بڑے کی ہے یہ لاکھ روائے دیتا ہے تینہی کرتا جو لوگوں کے پاس ہو سائے تو دے رہتے ہیں یہ بڑے کی سارت بڑے گے یکھیں زیادہ عو�� میرے کھی شریعت اس کو کمی بھی اجازت نہیں کی بھی اجازت کیا دے اسلام کی امانہ آپ نے اپنے باہر سے دیر پر آئیے اور پھر حضرت پورا رسلت پورا پایٹ ہے میں با سلام جنسا مائر میں اصرا کی رات میرای کی راتے ایسی قوم کے پاس کیا کہ دنگی روٹے فی حلق فی حلق ہے یا میں نے قوم کو دیکھا خطونا ہوں کیا کہ پتن اور پیٹ تھے کنگی روٹے پوچھوں کی طرح مکانوں کی طرح لوگ اس کی طرح ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے کوئی کمرہ ہوتا ہے پھوچھا ہوتا ہے فی حاصل بھائی آر میں نے دیکھا ان کے پیٹ کونوں کی طرح ہے اور ان کے اندر سامت اسے ہیں اور دراز ان شراج کے خطورے ہیں اور باہر سے اس بندے کے پیٹ اندر سامت اندر آ رہے ہیں میں نے پھوچھا ہے وہاں آپ لائی جائے پیٹ ایسی پیٹ یہ لوگوں ہیں کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح ہے اور بندے کو ان کے پیٹوں کے اندر سامت پیٹ دے رہے ہیں تو جی پھوچھا میں نے پھوچھا جواب دیا آپ لائے اکنا رکھوں میں باہر ہے میں باہر کر نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گز دے کے سور کے طور پر جاتا منافقہ دیتے ہیں ان کے پیٹ پھوچھا ہوتے ہیں ایک اور موڑی دن چھوڑنے والی ان کی سے مغادر آئے کہ مہین پھوچھا نے سنبھائے اکنا رکھوں میں سب کونہ ہوا سور کے سب کونہ آرے ان کے ساتھ سے بڑا دولار دی رہے کہ کوئی اپنے والی ساتھ سنا رکھ لے یہ سور مہین پھوچھا جانا رہے اور پھر بیٹوں میں مہین پھوچھا رہی تھی کہ سور نے ایک وقت ایسا آئے گا جو سور سے دی پھائی سکتے ہیں اور وہ فتح نہیں ہے کرتا کونہ لگا بنا رہے ہیں کہ دو دین دو چومیں کے بعد اس لکھوں میں لگے رہے ہیں کہ کرتا کونہ میں ہمارا کو بسکو نہیں ہے نہیں ہے ہمارا کو بسکو نہیں ہے لیکن اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں لائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امت کے لوگ سور کھائیں گے اور اگر کھانے سے بچیں گے تو حدیث کے اطلاف کیا دیں گے انہوں کا خوبار مجھے گا تو ہمارے کے لئے ان کریزیں بھولیں گے ان کرسپ پر اس میں خبارت کے بلدار کسی نہ کسی کے حالے سے شریک کرو گے آپ مجھ رہے ہیں لیکن ہمارے پیسے سے بیسا جنرلیٹ ہو رہا ہے اب آپ میں سے جو سرکاری مطابروں ان کے لئے غور باب یہ تہلیمی فنڈیٹ اٹھ ہوتا ہے اس کے لئے بھی دیورمان سکت کے علمانے بریمی سکت کے علمانے بیلی بی سکت کے علمانے جنرلیٹ سکت کے علمانے یہ کیا ہے ہمارا اپنا نظام پاکستان کا ان کرسپنی ہے یا ان کرسپ بیسٹ ہے ان کرسپ بیسٹ ہے ہمارا ارزام لے پر بینکوں کا قائل سکر دے لینے چاہتا ہے یہ سکت کے ساتھ ہونا ہے اور سیم عرب جو رودانہ کا جارہ آرہے اور جانرل پڑھنے سے وہ نو دس عرب تک پہنچتا ہے یہ کیا جاتا ہے یہ سکت ہی تو جاتا ہے یہ گیٹ کرنا ہم اپنے پاس ہے یہ تو واپس جا رہا ہے یہ نو دس عرب رودانہ یہ سکت ہے تو واپس جا رہا ہے تو آپ سارے کے ساتھ جو اس واپس جاتے رہے ہیں ڈائے رہے ہیں ان ڈائے رہے ہیں سور کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انفارمنٹ ضرور ہے ہونا کیا چاہیے تو یہ نہیں کہ ہم کاروان چھوڑتے ہیں مینک بند کراتے ہیں حرام ہونے کا بطور اٹھا دیں لیکن ہم آئستہ آئستہ سابعت میں اپنے پیشن سے آجائیں ہم گیٹ فان ڈفکتوس آئے اس دلور کو روانے دیں کہ آئی او آپ کی بارتی ہے کہ آپ اس کی کی دیکشن ہوتے رہے ہیں ہاں اس کی دیکشن ہوتے رہے ہیں اپس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنایں کہ ہم اس سورڑ نہیں جائے لے ہم اپنی حاصل کامان پر واپس بارتا ہے تو آپ کے حاصل کامان پر واپس بارتا ہے جو اعزام دائم جاتا تھا تو جس کے پیسوں بھیتا آپ کے پیسوں بھیتا وہ آپ نے ادھر دیا سسٹم میں چھوڑ دیا اور وہی پھر انٹرست سوڑ نہ سوڑ آپ کو اپنے احسان پر کمیلی کے پائے ہو جائیں دیکھیں وہ جو وہاں پر جنگ ہوا بہا ہے جو آپ نے احسان پر نہیں دیا اس میں پہلا آپ کا احسان جاتا کہ ہماری اماؤں پر کم انٹرست لگا تھا آپ نے نہیں دیا چھوڑ دیا اسی اماؤں پر وزیر اب لگتا رہے گا دیکھیں آپ کی سسٹم میں آپ کی وجہ سے جو سوڑ لگا تھا وہ آپ نصر کا نصر کرتا لے گا آپ کو سوڑا رہے گا اس کا ہونا یہ چاہیے آپ ریفیکشن کروانے کے بعد آپ کل کو احسان کے احسان کرتے ہیں آپ نے ماؤں سکھے کا اپنی لگا دے گا علماء رویشن کے معاہدین ہیں فریدی کے اوپر دیا ہے کہ یہ سکینوں سے کہ آپ کسی کا پیسی کچھان کا یہ رجلیہ خود ہوتا رہے گا لگتا رہے گا آپ کی اپنی قومت پر اپنی قومت پر اپنی لگے گا اور جو قومت پر اپنی لگتا ہے اس کو دیکھنی کا دیتی ہے اس کی دفاعیی بنائی کام میں لگا لگتا ہے آپ اس قومت سے بھی جو زماؤں ہیں یہ کی باک کے بارے میں کیا یہ اندر ہے جو خودہ بارے اس کو پیان کرتا ہے آپ آئی کونسی کی بیسور ہے؟ بات رہا آئی کونسی کی ساتھ دے؟ اس کا مصور ہے اللہ رب جاتی شاملہ کیا کہے مسلمانوں کی ہے آئی کونسی کی بارت آپ اٹھ لیتے ہیں اس کے لیتے ہیں کہ اے امان مارو جب تم ایک مصوری کے ساتھ لینے کرو تو سب کو رو ہو جو پہلا اودم لیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو پہلا اودم لیا ہے؟ لکھ لیا کرو اچھے لکھنا آپ سب سے نہیں ہے لیکن اسلام ہمیں کھڑے سے بچانا چاہتا آپ ہم مت کہتے ہیں میرے چاہ چاہی ہیں کچھ بات نہیں آپ نے گھر کی بات ہے لیکن یہی مسئلہ آج سے دو چاہ ساتھ آج جب باپسی کی بات آئے گی آپ کی بیوزائی کے لیے دیکھیں چاہترین کا حشتہ تو پاک جائے پہلا حشتہ تو پہل بائیوں کا ہم مت کرو پہل بائیوں کا ہم مت کرو پہل بائیوں کے درمیان دیں اور وجہ کے آمد دیئے پراہ مات کرو پہل بائیوں کے لیے دیئے پر دوسری بائی ہے کہ اگر تو نہیں ملتے کا حوضہ وہاں پر تو پھر تو کھو کھا بنا ہو مرد ہو مسئلہ اور اگر تو مرد نہ ہو پہلے نام یکو نہ رہے کے لئے اگر تو مرد نہ ہو تو سارا بہلوں ایک آدمی مرہ، آتان اور مورتیں ایک مرہ پر مرہ پر آدھو تو یہ تمہاری قلائے کا محمد صورتہ یہ وقت میں بہت 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 کیا۔ اور فہمینیسیم انتے مومنٹس ہیں تعلیم اثمان کی اور د سکھ اکھوں کے تاثب کی جہاں بھی جہاں پہنے اور دسکاروں کا تاثب تھا شہرہ کرنی تھی۔ اسی کے نزی بنید کی ہے اسلام علرت کو حدا سمجھتا ہے۔ اس آیت کے اوپر ان کا ابراد یہ ہے کہ اسلام علیکت کو حدا سمجھتا ہے۔ کہ مرد بھائی دیں گے تو اگر وہ مرد بھی پڑھنا ہو تو مرد بھائی تو دو اور جو رکھی ہیں ان کا حقیق ہے قرآن کیا لسکتہ ہوتا ہے کہ دو بھولتے رکھ رکھ رہے ہیں اسلام علاقہ کو پورا عقصی دیتا ہے بھولتے دیکھ تو دو ہی انہوں نے بھولتے ہیں لیکن اپنے بھولتے ہیں انہوں نے بھولتے ہیں اس کا جواب ہی جاں قرآن میں بھی کہا ہے فاقی ہے مرد عدلہ اقتعا ہوا فرد عدلہ اقتعا ہوا یہ دو ہر تیسلی رکھی ہیں اور عزمانوں کے سامنے جا کے پورٹو کے بات نہیں کر سکیں وہ دائم سے خاتم ہوتی ہیں وہ صدح میں نازل ہوتی ہیں اور وہ جاں جانے بنا ہی دیکھی وہ موکرہ گلت بھائی میں پیٹھی اور بردوں کو دیکھتے تو اس سے بولا ہی نہ جائے یہ صحیح نے کہا فرد عدلہ اقتعا ہوا یہ ہر تیسلی ہے یہ بھول لے لگے اس کے چانے لگے گئے اور پسیں واپس اور کچھ ڈیباد اور چھتے تو کہ تو جو مطابد دیکھے on ڈیباد وہ اے وہ 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 ڈیباد وہ اپنی بچیت بیرک مصر اپنی بچیت بلانک راڑی ہے میں سالکیئے میں بجھتا ہوں آپ جہاں سے بھی ایک دکھار کریں آپ جنہیں گرائیچیں ارلیٹیم کا بہت دکھار ہے آپ نے اپنی چیت ساگے کوئی بلے دیکھیں چیک آپ چیک کے بھی بچیت بلانک راہت ماملہ پہنچ جائے گا جب آپ رکم دیکھیں تو چیک آکھو یہ آپ کے دور پہنچے ہو دیکھ اپنی بشریم تہلی ہوں گی ہے اس طور پر آپ کے گراج میں آپ نے سوڑا دے گئے وہاں کے تو آپ نے سوڑا بیادر ساکتے ہیں آپ کا پیسے لیے شریفیر سے پہلا آپ کو کیا کریا جائے تو دیکھنا نہیں ہے آپ نے دیکھنا نہیں سکتے تو دوابوں کو دواب میں جائے اگر یہ کیلئی ہو سکتا نہ دیکھنا کیا نہ دواب میں بجائے تو پھر تو کیا کرو آپ نے کون چیز اتہان آپ کے باہر وہاں دیا اس کو کیا کریا گیا 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 اور اور دیکھنا کاری قرآن نے اس کی علاقہ بھولا بہن کو نمالہ سفر ہے بلکہ نمالہ قاسمان فرحان مخمصہ کوئی چیز تم خود کے دم سے بھی بہتا ہے وہاں سے بھی بہتا ہے اب یہ بھی بھی تقیدہ رہے کہ ہم نے اسلام نے سفر میں کے بھی کو جائے درا دی رہا ہے لیکن کہ آپ مقیمونے کے عادل میں جائے بھی نہیں ہے ہاں مقیمونے کے عادل میں بھی جائے رہے ہیں اور آج 99% جو کتی ہے وہ مقیم کرتا ہے اور شریعہ نے جو قرآن نے کمیمی کا تصور دیا ہے وہ کس کے لئے آپ کی قصابر دیتا تو وہاں جاتا جاتا ہوں گا اب جب آپ چیز اس کے پاس قرآن رہے ہیں تو سوال کیے ہیں آپ اس کے بدلے میں لے کے آرہے ہیں درہ اس کو کمیمینی سوڑی ہے ہماریت سے ربائیت سعیم محاری کے لیسے تو اگر آپ کوئی سوڑ داؤں انہ نمی یعیش کرا اپنی یہودی کے تہاں ہماریت جب آپ کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے تاہاں فریدہ یہاں نیگہ تاہاں فریدہ روایت کے ہمارے دو تاہاں کیا تھا وہ جو بھی اور اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ورہا لہو درہا لہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامی زیرہ ورہاں کی جو درواع ہے وہ کیا رکھا ہے گرے رکھا نہیں آپ سے اس کو مینیز کریں تو سواب سمجھ آل رہا گا کہ کرنے میں جو لے لوگ رہے ان چیز کو استعمال کون خاص کرنا دنباع صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لی ہے چور م suited ساہل مﷺ بلدوے میں کیا لی ہے دربا آپ کے پر میں کونسی چیز رکھیں گے دربا کے پر میں ایک سواب یا اس کے پر میں جیز کو وہ بندہ اس کے پاس کرنے میں رکھائی ہے وہ استعمال کیا سکتا ہے یا نہیں جور اس کے پاس جنے کا ہے وہ استعمال کنے کا ہے یا نہیں جو رہن ہے وہ آپ کی امانت ہے رہن آب کی امانت ہے اس لیے آج کے دور میں ہندر پر سندگیز تندگیز ہوگیا آج دیکھ کہ ایک کے پاس پیسہ ہے ایک کے پاس مکان ہے آپ کس کی ہے؟ ایک آگے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور دوسرے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مکان چاہیے ہوتا ہے پیسے بارا پیسے کو استعمال کر سکتا ہے ییس مکان والا مکان کو استعمال کر سکتا ہے آپ اس میں لوگ استعمال کر دیکھتے ہیں اور اس میں پھر ایک سنی لیاز سے ایک دل کو دکھا دیکھتے ہیں اور کوئی آئے آپ کرایاں رہے ہیں کرایاں اس طرح نہیں سوڑ رہا دو سوڑ رہا باہت کوئی اتنا ہی ہو رہا ہے تو یہ جو ایک وائلے کے اندر دو وائلے ہو لئے ہیں شریعہ کے آپ نے وائلہ کی آسنا وائلہ کا وائلہ کا وائلہ کا اور آپ آپ کرائے کی شکل پر جب آگئے تو آپ نے وائلے کو کدھر کر دیا ایسے میں آپ نے کرائے ہیں اس کو کر دیا اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کی بیس ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ کی اگلے سسٹم میں کوئی پتہ کرو گئے کار تو بھائی رہاں گڑائی ہو جائے وہ رہی ہے مکان کی کرائی مکان میں رہے ہیں مکان میں رہنے سے مکان خراب ہوتا اس کا تو ریسپونسپیل بار ہوتا پھر ایک اور بات ہے پورا وائلہ کی لے لیا ہے کسی بندے دس راکھوں پہتے تھا پورشن دو تھی ایک میں آپ رہے ہیں لگا ایک تو اس نے آگے کس کو دے دیا آپ کے آگے ہیں اگر میں مکان اس نے رکھا ایک بندے تو پیسے دے کر لے لیا اب وہ بندہ آگے میں خود رہتا ہے آگے تو اس نے آگے کر دیا یعنی اس کو سب لیز میں دے دیا تو شہدید نے کہا ایک موائدے کو آپ کتنے موائدوں میں دے دیا مورگیز کا مورگیز سے لیز بنا لیز سے وہ سب لیز بنا تو اس کا نبانہ کون ہوگا اس لیے مامیہ کو بہت نہیں پتا موقع کی ہے انہیں اظہار کی ہے کہ آپ نے اس باری چیز کو استعمال نہیں کر سکتا لیکن میں نے مجھ سے بھی شہدید کیا تھا کہ سوٹی جو حکومت ہے اور علماء و عشتہ کے پورڈ ہے اور مدامی جو بہارے علماء ہیں کہ قرور نے ہمارے ہاتھ سیکھ کے پورڈ ہے وہاں انہوں نے اس کے جواب پسند پریسی کے دیا یہ مسلمانوں کی مانگیا ہے ضرورت یہ مسلمانوں کی مانگیا ہے لوگ نظریہیں ضرورت کی نیرکٹر کو جائز کر آتے لو لیکن خوشش کرو کہ لوگوں کی حید ہوتی رہے اور لوگ سائدہ ہاتھ بیتا ہوتا تھے یہ میرا فیسرے جو میں کا بھی کہانے تھا کسی کی ضرورت سے نہ جائے تھا کسی کی ضرورت سے نہ جائے تھا جانے گا ہے کی ضرورت سے نہ جائے آپ اس کو اپنا پیٹی بل بنانا چاہتے ہیں یہ مدد ہے یہ کیا ہے؟ مدد ہے یہ مدد کرو جو مشکل میں تھا اس نے یہ ریسپونسی بیرکی کیلئے آپ کو چیز دے دی اور پوچھیں آپ کو مدائی کر لکھر آپ کیا کر آئے دی آپ نے ایسے دیئے دا سمجھیں؟ آپ نے پیسے دیئے دیئے دا سمجھیں؟ جانے پارے مکان میں آپ نے اس کی بیوریٹی دس لاہ مندرہ دا بیس لاہ آپ کو مکان دیتی رہ کریں اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ پہنچ جانا ہوتی ہے اور پھر اس کے بدلے آپ کیا ہے کا دعایت میں یہ آپ کو مرسلانہ کیا ہوتا ہے پاکرین کے دواسلو نہیں تو پھر یہ معاملہ کیا آئے یہ معاملہ صرف اس کے آئے ہیں شرلل نے اس کو لوجیکلی ایک پاکے رکھتا گانوشن ساتھ کی شکر میں مجھے آپ کو اس لئے حضر اس کے اندر بیٹی کو جائے نہیں جائے اور پھر کس والے کو آپ مطلب چھوٹ دیتے کے پوری سی تو نمی فان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدان لوگوں سکھاں سے لیتے ہوئے یہ لیت کرے کہ جہاں پر میرا جاؤں جگہ میں اس کو داؤں داؤں گا میں اس کو پورے پیسے دیتے ہوگا نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات آئے گا دیکھ اس کے مات پیسے اپنے کی تو سکھے رہی گئے اس کے جانسی سے کر دیں تو یہ یہ رہی ہے کہ میں جا کروں گا وہ پاپس پر مہتا ہوں گا جیسے دیا تو یہ اسی دیا سے پھر جائے ایک اور بات ہوں نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شاہ دو دوائے واقع ہیں اب آپ نے دیا ہوگا میں نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوائے دوائے سکتر پھر ہمارے گے نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم یا میں نمی فان صلی اللہ علیہ وسلم منذ لو نہیں بنا پاتھ ہوگا میں نمی خان سکھ ٹک ہوگا شرمل پر ہموں Water بناتوں کا معافی ہے آپ نے محایر میں دس آواز سے یہ انہوں کا تحیلہ آئے ماں جب بناتا دے لیتا ہے پھر جب بات بڑھتی ہے وہاں کا سامنٹا دا ہے اس کو باتوں باتوں میں چھوٹی نہیں بناتا ہے جب بات باتوں سے دے لیتا ہے تو باتوں باتوں میں اس کو چھوٹی نہیں بناتا ہے بابا آگا آپ آگا آپاں کبھی کبھی باتا ہرارہی دلانا مرتی ہے اس لیے دو دعایں ہنگر کیلے چھوٹی سی دعا آج کے جمعہ کا صدق اللہ ھمینی آو دو بے کا منرفہ سامنے والمغرہ اس کو بول دیے اللہ ھمینی آو دو بے کا منرفہ سامنے والمغرہ اللہ اولہا پوکر سے مجھے آئیں براہ آپ نے جو پیارا کرتے ہیں بہتر در در دکھتا ہی کا وقتی نالا ہے کیونکہ یہ کچھ بات کی میں نے حضرت کر دی آپ کے سامنے اور وہ رہن رکھی کے چیز جس کا استعمال کرنا مجھنا گھتا ہے اس سے استعمال کی شکل کر جائے گا مثلا کہ آپ نے ایک نیچ سجائے کی کوئی دینے والی کسی کوئی دی رکھتے ہیں سفر میں اب آپ کو سوچا جائے کہ آگے آپ نے پیٹ اس کا دوپ کون ہوئے گا اس کی کہا کہ موجود اس کے پاس رکھی کے لیے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ نیچرہ ہے اس کا استعمال کرنا اس کا استعمال کرنا نیچرہ نہ ہو اس کو استعمال نہ کرو یہ موجود انشانہ پر احمالی کے آپ سے آگے چلتا رہے گا جو ضروری مسائل ہیں لوگوں کے انشانہ آپ نے اس کس کریں گے خصوصا تمام ہوتے سیندے رہے دین پر اپنی کتابوں میں کتاب کو یوں لکھا ہے جیسے میں دو جار سالے کے کتاب لے دی رہی تھی آپ اس پر دو نیچرہ پڑھیں گے کیونکہ ہم میں سے ہر مدعہ دوسرے بندے کے ساتھ نیچ کرتا ہے مسائل نہیں لیتنی حلیت ہے آپ جائے کسی کی ریڈن پر صلوق کریں گے اور آپ چل کرنے کیلئے دو وحیم پر کھا لیں کیا آپ دے دیں جیسے اس کو کیا دے دیں گے یہ اس طرح کے مسائل ہم نے لے دیں گے آپ کی سوڑا دیں گے پانچ سے چیتے ہم وہاں سے کھا لیں کیا جائز ہے یا نا جائز اور اگلی بار دیجنے والا سبس کلر کے سیر آپ کو لار دائم کر جاؤ گا دیجتے دیتا ہے اس کو کیا دیں گے کتنے منصر لوگ بیٹھیں کتنے منصر لوگ آپ کے لیڈی پر لائے دیں گے یہ چیزیں سیکھنا کام ہمارے میں مہت دیتی اسی لیے آپ کی چارٹوں میں خرید و ثروت کنیو پر لگائیں گے کیونکہ آپ نے قرائد مرد میں دکھنے کیلئے جاتا ہے اور اس کے لئے ہماری درمائی ہونی چاہیے اللہ ہماری پر عمر کی تو وہ جس لوگوں پر اخلاف سے صالتہ ن suivre اللہ کے لئے دیں گے اللہ نے دکھنے کی باما ہے